اسلام علیکم کیسے آپ خیریت سے ہیں مالیکم اسلام ٹھیک تھا شکر الحمدللہ اچھا بہت سے لوگ جو ہیں وہ کام نہیں کرتے تو ماشاءاللہ آپ کا یہ ایک ہنر ہے آپ اسے کماری ہیں تو اس کے بارے میں بتائیں کہ اگر کوئی بندہ یہ کام کرنا چاہے تو اس کے لئے پاس کیا کیا ہونا چاہیے اور کتنے سے یہ کام شروع کر سکتا ہے اس کے بارے میں بتائیں یہ آپ کے پاس ون تھاؤزن ہو تو آپ کام شروع کر سکتے ایک ہزار پہ سے یہ کام شروع ہو سکتا ہے ایک ہزار کے اندر کیا کیا خریدنا ہے ایک ہزار کے اندر آپ کے پاس دو سے تین کپڑے ہونے چاہیے جو گاڑی کو دھوئے بھی سی اور خوشک بھی کریں اور کپڑے جو ہیں وہ کون چھوڑے چاہیے اور اس کے علاوہ ایک آپ کے پاس کپڑے دھونے والا جو برش ہوتا ہے وہ ہونا چاہیے کیا ساتھ چیزیں بھی دکھاتے رہتے ہیں کون چھوڑے برش ہو کون چھوڑے کپڑے ہو دکھا جاتے ہیں تو مہانہ جو ہے کتنے پیسے اس سے بندہ عزت کے کما سکتا ہے مہانہ وہ آپ کے اوپر ڈیپینٹ ہے کہ آپ کتنا کم سے کم شروع میں تو آپ کو کیا نا میں اتنی تھوڑی سی مشکل ہوگی کیونکہ آپ کو تھوڑا سا کام سمجھنا پڑے گا ٹھیک ہے تو اس کے کیا کیا اس کام کے اندر سمجھنا پڑے گا وہ یہ ہوتا ہے نا کہ اگر آپ کو آئیڈیا نہیں ہے نا شیمپو کس طرح لگانا ہے ٹھیک ہے تو آپ کو پھر ذرا تنگی ہوگی ٹھیک ہے شیمپو لگانے میں کیونکہ شیمپو لگانے کا ایک کیا کہتا ہے ہنر ہے اب شیمپو یہ دیکھیں ہم لگائیں گے اور فوراں ہی ساتھ ساتھ ہم اس کے ساتھ پانی لگاتے جائیں گے اگر آپ نے شیمپو لگا کے پانچ منٹ کے لیے بھی گاڑی کو چھوڑ دیا تو آپ کے شیشے جو ہے نا وہ بیکار ہو جائیں گے نشان پڑ جائیں گے انہوں نے نہیں اترنا اور دوسری بات اگر بلیک گاڑی ہے اس کے اوپر تو ویسے بھی نہیں اترنے اور تیسری بات کہ گاڑی کوئی بھی ہے اس کو چھوڑی کر کے دھویں دھوڑ میں کھڑی کر کے دھویں گے تو آپ کا فوراں ہی ساتھ ساتھ پانی سوکتا جائے گا اور آپ کو بہت مشکل ہوگی اس کو صاف کرنے میں ٹھیک ہے تو بندہ مہانہ جو ہے وہ کتنے پیسے سے کما سکتا ہے کم سے کم کم سے کم آپ دیس ہزار پچیس ہزار کما سکتے ہیں بلکل صحیح اور زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ جتنا کام بڑھا ہے میں نے پہلے آپ کو بات کیا کہ اپنے اوپر ڈیبینڈ کرتا ہے کہ آپ کتنی محنت کر سکتے ہیں بلکل صحیح وہ آپ کی محنت کے اوپر ہے کوئی ہوتا ہے نا انسان جس کو عادت نہیں ہوتی ہے جو کو بلکل کبھی کام نہیں کیا وہ جلدی انسان تھک جاتا ہے تو اس کا میں آپ کچھ نہیں کہہ سکتا اس کاروبار کی ٹائمنگ کیا ہے صبح آپ فجر کے نماز پڑھنے کے بعد شروع کریں اور نو بجے تک انڈ کریں نو یا دس بجے تک کیونکہ اس کے بعد دن گرم ہو جانا شروع ہو جاتا ہے دوپ نکلنا شروع ہو جاتی ہے اور کتنا محنت طلب کام ہے یہ کیا کہہ رہے ہیں محنت کتنی کرنی پرتی ہے اس کام میں محنت یہی دو تین گھنٹے کے محنت ہے اور کیا ہے بلکل صحیح تو آپ کی کیا عمر ہے اور آپ کو کتنے سال ہو گیا اس کاروبار میں مجھے تقریباً تین سال ہو رہی ہے تین سال اور کیا عمر ہے آپ کی ابھی میری عمر ہے چھبیس سال چھبیس سال مطلب کہ آپ نے تئیس سال کی عمر سے یہ کام شروع کی ہے ہاں جی اور آپ کو اس کاروبار سے برکت ہوئی ہے انشاءاللہ شکر الحمدللہ آپ خوش ہیں جی انشاءاللہ شکر تو کسی بندے نے اگر کام سیکھنا ہو تو کیا وہ آپ کے ساتھ جو ہے رابطہ کر سکتا ہے جی کر سکتا ہے انشاءاللہ تو آپ جو ہے اپنا فون نمبر بتا دیں کہ کسی نے کام سیکھنا ہو تو آپ اس کو شگیرد بنا لیں جی جلکل یہ تو بہت اچھی بات ہے کہ کسی کو ہونر سکھانا یہ تو بہت اچھی بات ہے بے شک بے شک کسی کو کوئی اپنا ہاتھ کاٹ کے تو نہیں دیتا لیکن یہ ہوتا ہے کہ اگر میری طرف سے کوئی سیکھ جاتا ہے تو دعا نہیں کرے گا دعا نہیں کرے گا تو آپ اپنا فون نمبر بتا دیں کہ کسی نے یہ کام سیکھنا ہو یا آپ کے ساتھ جو ہے چلنا ہو تو وہ آپ سے رابطہ کر لے جی میرا نام وقاس ہے محمد وقاس ٹھیک ہے جی اور میرا کنٹیکٹ نمبر ہے 333 60 51 736 چلے بہت شکریہ آپ کا اللہ حافظ